زلہ دادو کے ایک گاؤں میں چھوٹی سی دکان چلانے والا جانو ارائی بدنام زمانہ ڈاکو کیوں بنا ڈاکو جانو ارائی کا امہ رباب چانڈیوں کے دادا سے کیا تعلق تھا سندھ کی کس نامور شخصیت نے سکھر جیل تڑوا کر ڈاکو جانو ارائی کو رہا کر آیا جانو ارائی کو فانسی کی سزا پر عمل درامت سے صرف ایک دن پہلے کیسے بچایا گیا ڈاکو جانو ارائی کا انجام کیا ہوا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہیں چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جان محمد عرف جانو ارائی سندھ کے زلہ دادو کے گاؤں گوٹ حسین بخش ارائی میں پیدا ہوا جانو ارائی کے والد کا نام غلام رسول تھا جو کھیتی باڑی کے کام سے وابستہ تھا جانو ارائی نے پانچویں تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد اپنے والد کے ساتھ کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹانے لگا بعد ازاں اس نے کاروبار شروع کیا اور اپنے ہی گاؤں میں ایک دکان کھولی جبکہ معروف صحافی حسن مجتبہ کے ایک آرٹیکل سندھ میں ڈاکو راج اور خفیہ ہاتھ کے مطابق ڈاکو جانو ارائی کے بارے میں عام رائے تھی کہ وہ سابق وزیراعظم غلام مفتفہ جتوئی کی زمینوں پر منشی تھا جانو ارائی بیس سال کا تھا جب اس کے تایا کو دریہ خان لغاری اور شاہ پسان کوہالو نام کے مقامی وڈیروں کے اکسانے پر سلطان لغاری کے گروپ نے قتل کر دیا بس اپنے خاندان میں ہونے والے اس پہلے قتل نے جانو ارائی کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا ایک دکان چلانے والے جانو ارائی نے اپنے تایا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ان دونوں وڈیروں پر حملہ کر دیا لیکن وہ بچ گئے اس واقعہ کے تقریباً پندرہ روز بعد ان وڈیروں نے جانو ارائی کے گھر پر اپنے آدمیوں کے ساتھ حملہ کیا بے پناہ گولیاں برسائیں لیکن جانو ارائی اس حملے میں زندہ بچ گیا اس حملے کے بعد جانو ارائی اپنے ساتھیوں شرل لغاری، علی مراد لغاری، اکبر لغاری اور جومو لغاری کے ساتھ پناہ گا کی تلاش میں پہاڑوں پر چلا گیا اس کے بعد جانو ارائی نے اپنی زندگی کا پہلا ڈاکہ مارا سینئر صحافی تنویر کیسر شاہد کی ریپورٹ جانو ارائی کے مطابق اس نے اپنے ساتھیوں سے مل کر رات کے وقت کاکڑ گوٹ کے نزدیک انڈس ہائیوے کی ناکہ بندی کر کے کئی بسوں اور ٹرکوں کو لوٹ لیا لوٹی ہوئی رکم پچیس تیس ہزار روپے اور چار پانچ گھڑیوں پر مشتمل تھی اس واردات کے بعد ڈاکو جانو ارائی مکمل طور پر جرائم کی دنیا میں داخل ہو گیا ناظرین انیس سو پچاسی میں ڈاکو جانو ارائی کی ملاقات ایک اور بدنامے زمانہ ڈاکو غلام عمر مغیری سے ہوئی انہی دنوں غلام عمر مغیری کے چچا ذات بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تھا ڈاکو غلام عمر مغیری نے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ڈاکو جانو ارائی کے گروہ سے مدد چاہی وہ اس پر راضی بھی ہو گئے یوں ڈاکو جانو ارائی، اسگر ارائی، احمد بخش، گول شیر چانڈیو، غلام عمر مغیری اور ڈاکو عالم چولیانی کے ساتھ گوٹ غلام پہنچا یہ علاقہ تحصیل کمبر زلہ لڑکانا میں واقع ہے اگلے روز پولیس اور فوج نے ان پر حلہ بول دیا دونوں اطراف سے خوب گولیاں برسائی گئیں اس مقابلے میں ڈاکو احمد بخش مارا گیا غلام عمر مغیری فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جبکہ جانو ارائی، اسگر ارائی اور گول شیر چانڈیو کو گرفتار کر لیا گیا ان میں سے ڈاکو اسگر ارائی زمانت کرانے میں کامیاب ہو گیا جبکہ گول شیر چانڈیو اور ڈاکو جانو ارائی کو مذکورہ مقابلے اور دوسرے مقدمات میں ملوث ہونے کی بنا پر سزائے موت سنائی گئی یہ سزا سنائے جانے کے بعد گول شیر چانڈیو اور ڈاکو جانو ارائی کو سینٹرل جیل سکھر منتقل کر دیا گیا ناظرین اس کے بعد زلہ دادو کے ایک وڈیرے کرمولا چانڈیو نے پورے سندھ سے جرائم پیشہ افراد کو اپنے ہاں مدو کیا منصوبہ بنایا کہ سکھر جیل کو توڑا جائے تاکہ ڈاکو جانو ارائی اور گول شیر چانڈیو سمیت دیگر خطرناک ڈاکووں کو آزاد کروایا جا سکے ناظرین واضح رہے کہ سکھر جیل توڑنے کے منصوبے کے ماسٹر مائنڈ کرمولا چانڈیو ام رباب چانڈیو کے دادا تھے کرمولا چانڈیو کو ان کے دو بیٹوں سمیت میہڑ میں قتل کر دیا گیا مقتولین میں سے ایک ام رباب چانڈیو کے والد تھی اور ایک ساتھ ہونے والی ان تین قتلوں کا مقدمہ سند اسمبلی کے رکن سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو کے خلاف درج کروایا گیا ناظرین واپس کہانی کی جانب آتے ہیں کرمولا چانڈیو کے سکھر جیل توڑنے والے منصوبے میں ان کے قزن اور بدنام ڈاکو یاکوب چانڈیو قادربخش چانڈیو بشیر انساری صدیق خوسک شاہ عالم افغانی اور ڈاکو عالم چولیانی نے حصہ لیا جب ڈاکو جانو ارائیں کی فانسی پر عمل درامد ہونے میں صرف ایک دن باقی تھا تو ڈاکو عالم چولیانی عالم پتھان اور کرمولا چانڈیو اسے ملنے جیل میں آئے اور انہوں نے بتاتیا کہ وہ تیار رہیں کیونکہ رات جیل توڑ دی جائے گی منصوبے کے مطابق رات کے تقریبا دو بجے کے قریب اچانک گولیاں چلنے کی آواز آئی تھوڑی دیر بعد غلام چانڈیو اور عالم چولیانی ڈاکووں کے پاس آئے اور ان کے کمروں کے تالے ہتھوڑوں سے توڑ کر انہیں باہر نکال لیا وہ سیڑھیوں کی مدد سے دیوار پر چڑھے اور دوسری طرف لٹکی سیڑھیوں ہی کی مدد سے جیل سے باہر اتر گئے یوں پھانسی کی سزا پانے والا بدنامے زمانہ ڈاکو جانو ارائی ایک بار پھر آزاد ہو گیا اس کے بعد ڈاکو جانو ارائی کا نام ایک بار پھر اس وقت کھل کر میڈیا میں آیا جب ڈاکٹر قادر مگسی نے ڈاکووں کے ساتھ مل کر تیس ستمبر انیس سو اٹھاسی کی شام کو ہیدراباد میں قتل عام کیا جہاں صرف پچیس منٹ میں تین سو لوگوں کو قتل اور چار سو لوگوں کو زخمی کر دیا گیا اس سانیہ میں ڈاکو جانو ارائی نے اہم کردار ادا کیا اس واقعہ کے فوری بعد قتل عام میں ملوث تمام افراد روپوش ہو گئے مگر بعد ازاں سب نے خود ہی گرفتاری دے دی اور یوں ڈاکو جانو ارائی کو بھی گرفتاری دینا پڑی اس طرح ڈاکو جانو ارائی کئی سال تک جیل میں رہا اور بلاخر اسے پچیس جولائی دوازار تین کو ہیدراباد کے قتل عام والے کیس سے بری کر دیا گیا ناظرین بعد ازاں سندھ کا یہ خطرناک ڈاکو انتہائی گمنامی میں کراچی کے ایک ہسپتال میں فوت ہوا ناظرین امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے موسیقی موسیقی